خلنے پھولنے کی عمر میں بھاری بھر کم بستے اٹھائے بورے والے کے محسوم بچے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں لیکن نہ تو اسکول میں کتابیں رکھنے کی سہولت میں اثر ہے اور نہ ہی ایسا نساب تعلیم کہ وہ کم کتابیں پڑھ کر اپنا مستقبل محفوظ بنا سکیں جب ہم بیک پہند ہیں ہمارے کندوں میں درد ہوتا ہے گورمنٹ کو چاہیے کہ اس بار میں بھی گور کریں پاکستان میں بھاری بیک سے مطالق قانون تو موجود ہے لیکن اس پر عمل درامت کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھانے کو تیار نہیں جس سے بچوں کو کوئی تعلیف مل سکے ہمارے کتابیں بہت بھاری ہیں جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ماسوم بچوں کے کندوں پر بھاری بھر کم اسکول بیکس کا بوجھ محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے پاکستان میں تعلیم کے نام پر کم عمر بچوں پر بھاری اسکول بیکس کا بوجھ لات دیا جاتا ہے جس کے باعث بچوں کو کم عمری میں ہی آسابی کمزوری گردن ریڑی کی ہڈی اور کندوں سمیت مختلف بیماریوں کا سامنا ہے عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے اسکول بیکس کا وزن بچے کے وزن کا دس سے پنرہ فیصد ہونا چاہیے ماں نے بیکس بہت وزنی ہے جب ہم پہنتے ہیں تمہارے کندوں میں درد ہوتی ہے ہم جب سکول جاتے ہیں تو بزن کی وجہ سے پریشانی بنتی ہے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں بڑی پریشانی ہے کہ بچوں کا بزن کم ہے بچوں کو جو بیک ہیں ان کا بزن بہت زیادہ ہے گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بچوں کے جو بیک ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے ایسے مضبوط دیے جائیں جن کا بزن کم ہو بچوں کے کندے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں بچوں دن بزن کمزور ہو رہے ہیں سکول جان لگا ہے بچوں نے بڑی پرابلم ہندی ہے بیک بہت باری ہے کتابہ زیادہ بھائی بچوں نے کندے نے دردن دیا پریوٹ اسکولوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسکول میں بھی ہیلپنگ بکس کے نام پر گائیڈوں اور غیر ضروری کتابوں کا اضافی بوجھ بچوں پر ڈالا جا رہا ہے جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی فٹنس شدید متاثر ہو رہی ہے طلبہ کو میاری تعلیم کی فراہمی کے لیے حکومت فوری طور پر ضروری نصاب کے ساتھ اضافی ہیلپنگ کتابوں اور گائیڈ پڑھانے کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے تاکہ بچوں کو درپیش مشکلات میں کمی واقع ہو سکے نہایت ہی اہم ریپورٹ ناظرین آپ نے ملائزہ کی اور بچوں کے بھاری سکول بیکس کے معاملے پر مزید بات کریں گے سی او محکمہ ایڈوکیشن بورے والا محمد اسلم اجاز سے اسلم اجاز صاحب بھاری بھاری سکول بیکس کی وجہ سے بچے ریڈ کی ہڈی کے درد اور اصابی کی درد کا شکار ہو رہے ہیں محکمہ تعلیم اس کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتا ہم کوشش کریں گے ہماری جو ہے ہمارا رابطہ ایک بار پھر سے بہار ہو جائے لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سکت جو ہے بہت بھاری بھاری بیک جو ہے وہ بچوں کو اٹھانا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں دیگر بیماریاں جو ہیں ان میں وہ بچے مبتلا ہو رہے ہیں ہم ضرور بات کریں گے یہاں پہ موجود ہوں گے ہماری صدر محمد اسلم اجاز لیکن اب بات کر لیتے ہیں ایک ڈاکٹر سے جو کہ ارتوپیٹک سرجن ہے ہم بتائیں گے کہ علی عمران صاحب ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچوں کو بھاری سکول بیک روزانہ اٹھانے کی وجہ سے کس کس طویعت کی پیچی دیاں ہو رہی ہیں تو اس والے سے آپ نظرشانی کر دیجئے جی بالکل یہ بھاری بیک کی وجہ سے بچوں کو حریر کی حیدی میں ایک کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے جس میں عام طور پر بچے کا مرضیت کی شکایت بہت ساتھا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پٹوں میں پچھاؤ اور پھر اس کے بعد اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی نشنمہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہیں بلکہ لانگ ترم میں دیکھا جائے تو بچوں کو ریڈ کی حیدی کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس میں حیدی کا ٹیڑا حقا ہے اور باقی کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے جو بھاری بیگ ہے ان کا کوئی نہ کوئی صدبات ہونا چاہیے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ بچوں کو کم سے کم وزن اٹھانا پڑے تاکہ ان کی ریڈ کی حیدی کے مسائل سے بچہ جا سکے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کا یقینی طور پر آپ نے موقف ملاحظہ کر لی ہوگا اسلام صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر محمد اسلام اجاز صاحب کیا میرے شد موجود ہے ٹیلی فول لائن کے اوپر جی جی میں موجود ہوں آپ نے یقینی طور پر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگ بھی ملاحظہ کر لی ہوگی جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بھاری بھاری سکول بیکس کی وجہ سے بچے ریڑ کی حجی کے درد اور اساوی درد کا شکار ہو رہے ہیں محکمہ تعلیم اس کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتا محکمہ تعلیم حکومت پجاب نے تمام جو تھا پرائیویٹ سکولوں میں اور گورنمنٹ سکولوں میں جو ہیلپنگ بوکس تھی گائیڈز تھی وہ ساری ختم کر دی ہیں اور انہوں نے صرف ایک ہی سلیبس ایک ہی لائن پہ جاری کی ہے جس کے لیے ہم نے پورے ڈسٹرک میں تمام سکولوں کا سلیبس جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ ہی ان کو لاغو کیا اور پرائیویٹ سکولوں کو بھی چیک کر کے پچھلے مہینے میں ہم نے ان کو یہی ہدایت کی ہے کہ کوئی گائیڈ بوکس ہلپنگ بوکس یہ ساری کی ساری نہیں ہونی چاہیے یہ کلاس میں نہیں بچہ لائے گا سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن تیالوجین سکرین کے اوپر جو ہم فوٹیجز جو ملاحظہ کر رہے ہیں یقینی طور پر اگر آپ دیکھ سکیں گے بعد میں ریکارڈنگ میں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ بچے بہت بھاری بھاری بیگ لے کے اب بھی سکولوں کی جانب گامزن ہوتے ہیں وہ کچھ پرائیویٹ سکول ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے پورے ڈسٹرک میں نا ہمارے ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز ہم نے سب نے سکول کافی چیک کیے ہیں اور ان کا سلیبس بھی چیک کی ہے اور یہ چیز خصوصی طور پر ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ سوائے اس لیبس کے کوئی ہلپنگ بوک جو ہے وہ بیگ میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کا ساتھ ہے یعنی کوئی سکول میں بچہ لے کر آئے گا ٹھیک ہے ہمارے صرف موجود تھے محمد اسلام ایجاز سی او ایڈیوکیشن آپ کو بھی بہت شکریہ ڈاکٹر علی امران آرٹو سرجن آپ کو بھی بہت شکریہ